نور جہاں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں پر شاید اس سے کبرہ خان کو بہو بنانے کا فیصلہ غلط ہونے جا رہا ہے نور جہاں کے اپیسوٹ فور میں دکھایا جائے گا کہ حاجہ یمین کو سب سے پہلے نور جہاں ہی ڈانڈ دے گی اسی گھر میں کیونکہ وہ علی رحمان کا شادی میں دلچسپی نہ لینے کا سارا الزام اس کی نئی نویلی دلہن پہ لگانا چاہتی ہے اور پھر بیچاری حاجہ کچھ ایسا ہی کرتی ہے کہ ہر جگہ علی رحمان کی اٹینشن لینے کی کوشش کرتی ہے پر وہ ہے جو زویا ناصر کو بھولنے کو تیار ہی نہیں اور بڑا بھائی نور حسن سب کے سامنے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کر یہ تانہ بھی مارتا ہے کہ امہ جیسی ساز بھی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے ایک غریب لڑکی بہو بناتی ہیں اور پھر پورا لائف سٹائل اس کا بدل دیتی ہے اور اس کا نشانہ خود اس کی بیوی علینا عباس پہ ہوتا ہے اور اسی دن اس گھر میں خوشخبری آتی ہے علینا عباس ماں بننے جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے نور جہاں اس کی بہت ساری خدمت کرنا بھی شروع کر دیتی ہے اور یہ چیز جب قبرا دیکھتی ہے تو کافی امپریس ہوتی ہے کہ آپ اپنی بہو کا کتنا خیال رکھتی ہیں ادھر نور جہاں تو پوری تیاری کر کے بیٹھی ہے کہ قبرا کو بہو بنانا ہے اور آلڑی جیولری بھی ڈیزائن کر لیتی ہے اور پھر سب سے چھوٹے بیٹے کو دکھاتی بھی ہے جس پر وہ کافی خوش ہوتا ہے نور جہاں کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ حاجرہ اور علینا دونوں بہو آپس میں کافی کلوز ہو رہی ہیں تو وہ بہانے سے علینا کو اپنے بیٹے سے ڈانٹ پڑھوا دیتی ہے کہ وہ اپنی اوقات نہ بھولے پھر نور جہاں ہنیمون کا پلان بھی کروا دیتی ہے علی رحمان اور حاجرہ یمین کا پر حاجرہ حیران ہوتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جس پر نور جہاں کو غصہ آ جاتا ہے اس کے سامنے آج تک کسی بھی بہو نے سوال نہیں کیا اور ادھر یہ اپیسوڈ فور ختم ہو جائے گا نیکس اپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگا ہمارے چینل پہ